راج سبا میں کسانوں کی مدے پر زبردست ہنگامہ ہوا عام آدمی پارٹی کے تینوں سانسد مارشلز کے ذریعے باہر نکالے گئے وپکشیدلوں نے سرکار کو نصیحت دی کہ کسانوں سے جنگ جائز نہیں ہے کسانوں کے مدے پر رویوار کو پھر سانسد میں سنگرام ہوا وپکشی سانسد سدن میں اس مدے پر چرچہ کو لے کر ناریوازی کرنے لگی لیکن سبھاپتی وینکیا نائیڈو نے سنجے سنگ سمیت آم آدمی پارٹی کے تین سانسدوں کو مارشل کے ذریعے سدن سے باہر کروا دیا اتنا اتیاچار اتنا جلم اتنی جاتی اس سرکار نے کر دی ہے کہ انکس آگے ہٹلر بھی فیل ہے ایسی سرکار ہے یہ اس لیے آج ہم لوگوں نے اپنا ویروت درج کر آئے کہ سب سے پہلے سدن کے اندر کسانوں کے مدے پر چرچہ ہو اور یہ تینوں کالا قانون واپس لیا جائے راشت پتی کے ابھیبہشن پر دھنیواد پرستاؤں پر چرچہ کے دوران کانگریس نیتا گلام نبی آزاد راجز زبا میں کسانوں کا مدہ اٹھائے آزاد نے کہا کہ لڑائی چین پاکستان سے ہونی چاہیے نہ کی دیش کو روٹی دینے والے اندادہوں سے کسانوں کی طاقت ہندوستان میں سب سے بڑی طاقت اور کسانوں سے لڑائی کر کے ہم کسی نتیجے پہ پہنچے نہیں آپ کے ہمارے سب ہندوستان کے ایک سو پیس کروڑ لوگوں کے اندادہ چین اور پاکستان اگر ہماری طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھتا ہے تو ہم آپ کے ساتھ لیکن کسانوں کے بھی یہ کیا ہے یہ بچارہ مشکل سے پہلے بھگلوں کے زمانے میں پھر انگریزوں کے زمانے میں پھر لینڈ ڈارڈز کے زمانے میں گولام نبی آزاد نے 26 جنوری کو لال کلے پر ہوئی انسا کے گھنے گاروں کو بھی گرفتار کرنے کی اپیل کی جیسے میں نویدن کروں گا کہ کوئی کمیٹی بنائیں جو ان کی چھانبین کرے کہاں گئے ہیں 26 جنوری کو کہ ہمیں 26 جنوری کا اولیک کے بغیر بھی رہ سکتا ہوں ہم جتنی بھی نندہ اور جتنی بھی نندہ کی جا سکتی ہے ہم اور ہماری پارٹی اس کی نندہ کرتی ہے پوری بکش نندہ کرتا ہے جہاں پردھان منتری دیش کو دنیا کو سمبوجت کرتے ہیں اور وہاں ہمارے نیشنل فلائگ کے ساتھ بیجزتی کی جائے انسٹ کی جائے اسے برداشت نہیں کہہ دا سکتا ایسے لوگ جو اس میں انوال تھے ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جانی چاہیے سماجبادی پارٹی کے سانسد رام گوپال یادو نے بھی کسانوں پر سکتی کے لیے سرکار کو کسوروہ ٹھہرائیا انہیں کیسے معلوم تھا بھائی کہ یہ قانون آنے والے جو چار سال سے بنا رہے تھا آپ دیکھا یہ جا کے گھر میں غلط کہہ رہا ہوں بنائی منی کی نہیں بنائی وہ کن کی ہیں وہ منیاں جن کے ہوای اڈے ہیں کچھ دنوں بعد جن کی ریلیں بھی ہو جائیں گی اس ایم ایس پی سے کم لاغت پر کم قیمت پر کوئی نہیں خریدے گا یہ گارنٹی اگر ایک لائن لکھ دے جاتے تب بھی لوگوں کو بھروسہ رہتا کہ اس میں ہماری ایم ایس پی بچی رہے گی جب انگریج کسانوں کی بات کو مان سکتا ہے اور قانون کو باپس لے سکتا ہے تو کیا آپ انگریجوں سے خراب ہیں راشت پتی کے ویبھاشن پر دھنے واد برستاؤ پر چرچہ کے بعد راجی سبح کی کارروہی کروار تک کے لیے ستھاگیت ہو گئی امیت کمار کے ساتھ مانش کمار ڈلی نیوز 24 ڈلی نیوز 24